ہلو گائیس مائی نیم ایج لکھن اینڈ آئی لاؤ نیچر دوستو آج میں آپ کو وہ فٹیج دکھانا چاہتا ہوں جو ویڈیو بناتے بناتے کئی بار میں پکس بھی لے لیتا ہوں بہت خوبصورد ان کے ویڈیو تو نہیں بنا پاتا لیکن ان کی کچھ پکس میں نکال لیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں میرے یوٹیوب چینل کی سٹوری بھی بتاتا ہوں یہ میں نے کب بنایا کیوں بنایا اور میرے کو اس سے کتنا انکم ہوتا یہ بتانے جا رہا ہوں دوستو کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کومنٹ جو تھے وہ ایسے تھے کی بیلا آدمی ہے کوئی کام نہیں کیا تو اس لیے میں آج چلو اپنی ایک کہانی بتا دیتا ہوں چھوٹی شی دوستو لگ بگ آٹھ سال پہلے میں کینڈی کریس گیم کھیلا کرتا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ یعنی کی پورے آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ گھنٹے گیم میں لگا رہتا تھا تو میرے کو ایک دوست تھا کسی اس نے بتایا یار آپ موبائل پہ اتنا ٹائم برباد کرتے ہو کیوں نہیں یوٹیوب چینل بناو دیکھو یوٹیوب چینل بنتے ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں پیسے کماتے ہیں تو اس سمیں مجھے ایسا بالکل آبھاس نہیں ہوا اور ایسا بسواز بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل سے پیسہ بھی آتا ہے تو دوستو پھر میں نے کچھ یوٹیوب چینل دیکھنا شروع کیا کہ کیسے پیسہ آتا ہے کیسے قیام کرتے ہیں یہ سب کچھ تو اس میں میرے کو سب سے زیادہ جو چیزیں پرباوت کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ پیسہ تو آتا ہے ایمانداری بھی ہے سب کچھ ہوتا ہے اب دوستو اس ویڈیو میں آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے پلیز آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا کیونکہ بہت خوبصورت چیزیں بھی بیچ بیچ میں میں بتاتا رہتا ہوں تو جیسے ہی یوٹیوب سے مجھے یہ گیاں ہوا کہ جس چیز میں آپ کو مہارا تہنسیل ہو تھوڑا بہت کچھ گیاں ہو اسی پہ آپ کو چینل بنانا چاہیے پھر میں سوچنے لگا میرے میں تو کچھ ایسا گیاں نہیں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہی نہیں تو میں کس چیز پہ ویڈیو بناوں تو میں نے سوچا میں بچپن سے جنگلوں میں گھومتا رہتا ہوں اور بس میرا یہ سوک ہے جنگلوں میں جانا جیانبروں کو دیکھنا ایسا میرا سوک تو تھائی تو دوستو میں نے شروع میں کیا کیا دو ہجار سترہ میں دو ہجار سترہ میں میں ایک یوٹیوب چینل بنا لیتا ہوں اور اس پہ کچھ ویڈیو ڈال دیتا ہوں نہیں لگائے گئے تو کچھ مہینے تک اس پہ کوئی ایک بھی بیوز نہیں آیا سمجھو کچھ نہیں آیا سب کچھ ایسا تھا کہ کچھ بھی اس میں میرے کو ایسا لگا کہ نہیں جھونٹ بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور میں نے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد کچھ مہینے بعد میں نے دیکھا کہ اس پہ ایک دم سے تین سو چار سو سبسکرائبر ہو گئے تھے اور ویوز بڑھنے لگے اور پیسہ بھی دیکھنے لگا کیوں کہ اس سمجھو مونٹائز کا سسٹم یہ والا نہیں تھا یہ کجار والا بس جس دن چینل بناتے تھے اسی دن چینل پہ میں ایڈ آنا شروع ہو جاتا تھا تو دوستو تب ہی سے میں نے یہ نیل گائیوں کے ویڈیو بنانا شروع کیا اور وہ اس کے بعد میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اب دوستو رہی بات میرے پیسے کی انکم کی تو منتلین انکم تو اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن ایوریج چالیس ہزار کے آس پاس مہینہ ایوریج پڑ جاتا ہے